کیونکہ جمہو کشمیر ہائی کورٹ کے اندر ایک ارضی چلی گئی تھی اور اس ارضی کی سنوائی کے دوران جہاں ہائی کورٹ نے اپنی ابزربیشن سامنے رکھی ہے وہیں پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے ایشورنس بھی دی ہے گائے کے زبیہ کے معاملے پر سماد جو تھی وہ پیائے لیک جو تھی وہ جمہو کشمیر ہائی کورٹ کے اندر تھی کہ مکمل طور پر پابندی کا اطلاق ہو اس پر جمہو کشمیر ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اسمبلی اس وقت مورد وجود میں نہیں ہے اس لیے قانون کا بنانا اور اس کا نظام کو چلانا شاید ممکن نہیں ہے لیکن جو خدشات اور ابحام درخواست دہندگان کی طرف سے دیا گیا ہے اس پر ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے ساپ کر دیا گیا ہے کہ ریاست کے چیپ سیکیٹری جو ہیں وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں اس لیے معقول اور مناسب قدم اٹھائیں گے تب تک جب تک جمہو کشمیر کے اندر اسمبلی نہیں بنے گی بڑا سوال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ سوال جو تھا جمہو کشمیر میں گائے کی زبی کا معاملہ اس لیے سرکیوں میں تھا کیونکہ بات اب عدالت تک جب پہنچی تھی اور بفادیامہ میں ایک عرضی دائر کی گئی تھی جس پر سماعت کرنے سے فیلحال عدالت آلیا نے انکار کر دیا ہے اور جمہو کشمیر کے اندر چونکہ ابھی جو اسمبلی ہے وہ نہیں ہے اس کی وجہ سے عدالت نے بھی اس میں فیلحال دخل دینے سے انکار کیا اور چیف سیکریٹری جو ہیں ان کو اس معاملے پر فیلحال گوھر کرنے کو کہا گیا ہے چیف سیکریٹری درخواست پر گوھر کریں گے جو عدالت کے اندر پی آئیل پہنچی تھی یعنی اس پر اگر کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے یا اگر کوئی نیکٹ اس پر پیش رفت ہوتی ہے تو چیف سیکریٹری تک اب بات محدود ہے فیلحال عدالت اس پر سمات نہیں کرتا سبیہ پر پابندی کے قانون پر ارسر نو جائزہ لینے کے لیے دائر درخواست پر انکار کر دیا ہے جمہو کشمیر ہائی کوٹ کی طرف سے لیکن یہ بات آپ یاد رکھئے گا کہ قانون کیا تھا ہمارے پاس یہ بڑا جاننا بہت ضروری ہے پرانا قانون جب ایک سٹیٹ ہوا کرتی تھی اور پھر ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تھے دو حصوں میں تقسیم ہوئی اور جو پرانا قانون تھا رمبیر پینل کورڈ رپی سی جو تھا وہ ختم ہو گیا اور انڈین پینل کورڈ اس وقت ہمارے سامنے ہے لیکن رپی سی کیا کچھ کہہ رہا تھا سیکشن 298A 298B 298C 298D یہ قانون سیدھے سیدھے سے اطلاق ہوتا تھا جمہو کشمیر کے اندر جس کے اندر اس طریقے کا جو آج درخواست دی گئی تھی اس پر مکمل طور پر پابندی جو تھی بی پر پابندی تھی گائے والے اور دیگر معاملات پر مکمل طور پر پابندی پہلے ہی تھی لیکن اب آئی پی سی بھی ہمارے سامنے ہے اس میں بھی قانون کافی واضح ہے لیکن اس کے باوجود بھی عدالت کا دروازہ کٹ کٹایا گیا تھا اس پر عدالت نے کیا کچھ کہا ہے ہم نے آپ کے سامنے مقتصرن یہ خبر جو ہے وہ رکھ دی اب بڑھتے ہیں آگے